اللہ ورکاتہ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں ہم اسلامبول میں جو مین ہمارا چوک ہے جہاں اکثر تاریخی مقامات ہیں اس طرح کے جوزیز ہیں وہاں موجود ہیں جلو موسک ہم نے دیکھ لیا آپ کو دکھائی بھی لائیو میں اس کے بعد ہم نے سلطان احمد کے مزار پر بھی گئے وہ بادشاہ کے جس نے سلطان احمد موسک بنائی دی اس کے انہوں نے مسجد کا نام مسجد دکھائے ہیں حافظ صاحب مسجد ہے سلطان احمد بلو موسک اس مسجد کو مسجد سلطان احمد بھی کھا جاتا ہے اس مسجد کو بلو موسک بھی کھا جاتا ہے میرے خیال میں لوگ ابھی آ رہے ہیں لوگ تھوڑا سا آ جائیں تو پھر ہم آگے کچھ بات کریں آئے آئیں جلدی جلدی آئیں چلیں جی چودہ اور لوگ آ جائیں سترہ آجے آجے انیس بلو موسک دیکھتے رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں بیس آپ سارے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو آیا سوفیا دکھائیں ہم آپ کو توپکا بھی میزیوم دور سے دکھائیں ہم آپ کو ٹرام دکھائیں ترکی کی چھپیس پچیس لیلکس والیڈیز کے سی او کو پھر ہمارے ساتھ کی زیارت کروائے ہیں یہ بھی ہے کہ زیارت ہے اسمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تیسیرے کسی گروپ میں نہیں تھے ان کی بھی زیارت کروائے ہیں ریڈیاں دکھاتے ہیں آپ کو پتھانوں کی ہمارے ہاں ساتھ ہیں ہمارے ہاں وہ بالکل الگ سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں شکرکندی لینے والے یہ کچھ الگ سے فوڈ ہے وہ آپ کو قریب سے دکھاتے بھی ہیں اور لوگ آجائیں کتنے ہو پہ بھائی 30 30 تیس ہو اور کچھ بڑھیں تو زرا ہم دکھائیں اپ ڈی بھائی یہ ہے اسٹامبول یہ ہے اسٹامبول آپ جو دیکھ رہے ہیں اصل اسٹامبول کا جو اصل ہسٹوریکل پلیز ہے نا وہ یہ ہی ہے فاؤنٹین آپ دیکھیں گے بلو موس دیکھیں گے سلطان احمد مزار دیکھیں گے اور یہ میرے پیچھے آیہ سوفیہ آیہ سوفیہ ہیں ہم ابھی آیہ سوفیہ پر اندر تھے وہاں ہم نے چھوٹی سی محفل بھی کی کچھ لوگ آئے ان سے انہوں نے سوالات کی ہم نے ان کے سوالات کے جوابت دیئے ایک شیخ صاحب موجود تھے انہوں نے بڑی پیاری سی تصمیح ہمیں گفت دیئے وہ تصمیح کا دیدار بھی آپ کو کروائے تو بڑا ایسے لوگ جو ہوتے نا تصوف اور روحانیت سے ریلیٹیٹ وہ آپ کو اس طرح کی پیاری پیاری جگہوں پر کہیں کسی کونے کچھے میں بیٹھ کر ملیں گے اور ان کے پاس بیٹھنا یقیناً روحانیت کے بڑھانے کا سبب بنتا ہے تو ہم نے وہاں بیٹھے وہاں ہم نے محفل کی نماز ادا کی جن کا وضوح آیا اب ہم جا رہے ہیں توپ کاپی میزم اور میرے لیے بڑے ایکسائیٹمنٹ والی بات ہے اگرچہ میں پہلے گیا ہوں لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے استمبول میں اگر کوئی چیز دیکھنے جیسی ہے نا تو وہ توپ کاپی میزم کے وہ مقدس تبر اکات ہیں کہ واقعی تبر اکات ہیں ہم کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ سلسلے ہیں تبر اکات کے لیکن آپ صحیح معنوم ہیں ویریفائیٹ ایتھینٹک جو تبر اکات آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی وہ ہم شاید دکھا نہ سکے آپ کو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں کیمرے allowed نہیں ہوتے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب officially allowed نہیں ہے illegal تو نہیں ہے لیکن وہ منع کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں ہیں تو ہم اس کو اپنے طور پر اس کو دکھانا چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں موقع ہوا ہم آپ کو دکھائیں گے otherwise نہ دکھا سکے تو آپ معاف کر دیجئے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو اللہ پاک موقع دینا ایک مرتبہ ترکی آئیں تو توپ کاپی میزم کا وزٹ ضرور کریں چاہے آپ کسی بھی طریقے سے ٹور میں آئیں اسلامک ٹور میں آئیں ویکیشنز پر آئیں گھومنے پھر میں آئیں اور کوئی پرپس ہو بزنس پرپس ہو لیکن ایک مرتبہ آپ وزٹ ضرور کیجئے گا فاؤنٹین جوش مار رہا ہے ذرا اس کو ایک بار پھر دیکھائیں جرمن فاؤنٹین یہ کہلاتا ہے جرمن فاؤنٹین کا یہ چوک ہے کہ جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں بڑا خوبصورت جگہ ہے بڑا خوبصورت کلیز ہے بہت بہت مزا آ رہا ہے اور انوائرمنٹ بھی بڑا اچھا ہے موسم بھی بڑا اچھا ہے میں نات بھی سناتا ہوں آپ کو سبان اللہ نبی قلب پر جو ذکر غیبے میں سال آیا کمال آیا غم مدینہ کا جو دلوں میں خیال آیا کمال آیا نبی قیامت سے نور پھیلا فیضہ شب پہ نکھار آیا چامت میں خیالیوں کے رخ پہ غصنوں جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیبے میں سال آیا کمال آیا غرور غورو غرور میں آس کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ غرور میں آس کا توڑ ڈالا دکھا کے ایمان والا جذبہ وہ حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ حبشی رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا ہمیشہ خالد یہ شیر پڑھ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں حضرت حصیتنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کی تلوہ مبارک بھی ہے تو اس کی زیارت بھی ہم انشاءاللہ کریں گے کہتے ہیں ہمیشہ خالد فتح کو پائے شکست بھی اس سے بھاگ جائے وہ اپنی ٹوپی میں رکھ کے آقا کمال آیا کمال آیا ساجد بھائی آگئے ہیں ساجد بھائی آگئے ہیں کافی دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ریکارڈ کروایا انشاءاللہ آپ اس کو ایک خوبصورت انداز میں ویلوگ کی صورت میں ان کے پیج پر دیکھیں گے اس وقت ہمارے پیج پر لائے میں اور میں چاہتا ہوں ساجد بھائی کچھ بات کریں ایک میرا سوال تھا یہ اندر ہم نے انہوں نے ریکارڈ کرنا تھا یہ جو ایسا ہوتی کے اوپر ست پر کوٹو وغیرہ بنیئی ہیں اس کی حوالے سے آپ کے حالے سے ایک مجھے جی بنائیں گے یہ بہت ضرورت ہوں گیا میں نے رہنس آیا اور میں نے آپ سے اکر بھی کیا اور یہاں میں لائب بھی سن رہے ہیں لوگ اور انشاءاللہ اس کو ہم بلوگ میں شامل بھی کریں گے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اس حوالے سے بڑے کنکیوز رہے ہیں کیونکہ خاتون آئی میرے پاس ان لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو ہم اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں جب ہم مسجد میں انٹر ہوئے تو تصاویر ہیں اس طرح کی تصاویر ہیں کہ جو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریلیٹ نہیں کرتی اور دوسرے مظاہد کی نشانی ہے تو اس کو ہم کیسے مسجد میں ہیں تو ہم دیکھیں تو اس کی جب ہم تاریخ پڑھتے تو ہمیں بتا جلتا ہے یہ آیا صوفیہ پیچھے آیا صوفیہ یہ ایسا مقام ہے کہ یہ کسی زمانے میں چرچ تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت مقشی اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور پھر اسے مسجد بنایا گیا پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا پھر دوبارہ چرچ بنا اور پھر اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ ترک کے اس اسلام حکومت میں یہاں مسجد قائم ہوئی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چرچ کے دور میں بنی ہوئی ہیں تو اب جب نماز قائم ہوتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو کبر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ نماز میں یا عبادات میں خلل واقع نہ ہو لیکن ظاہر سے بات ہے یک دم سے ایک ایسی چیزیں جو ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا وہاں ہم نے جب دیکھا یہ سب آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے ویلوگ میں بھی تو جب ہمارے پیش پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو ہم شیئر کر دیں تو جب ہم دیکھیں گے ایہا صوفیہ کے اندر کا انوائیمنٹ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے ہمارے جو ریل ہیروز ہیں خلقہ راشدین ہیں حسنین کریم ہیں ان کے بڑے بڑے نام آویزہ ہیں ہم نے ان کو دیکھا اندر تو ایک بڑا دل کو تسلی ہوئی کہ اتنی بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آج بھی اسی انداز سے جو سالوں پہلے لکھ کر انہوں نے نقش بنا کر انہوں نے وہاں رکھے ہیں تو وہ آج لکھے ہوئے ہیں تو ایسے میں اگر وہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان تصاویر کو ختم کیا جائے اور کچھ جگہوں سے تصاویر رہ گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو جب نماز ہوتی ہے تو کور کر دیتے ہیں اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کو وہ کم ختم بھی کر دیں گے تو یہ اچھا ہوا کہ سوال ہمارا جو ہے وہ شامل ہو گیا یہ سائینڈ کیسا ہے سوال ہوں یہاں سے لینا سائیڈیٹری لوگوں بچ چھوٹا سا رہ گئے سائیڈے ہیں آپ کچھ بات کریں ہمارے ساتھ سالجید بھائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا گروپ جب پھر آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہمارا کہتا ہوں اویسے کہ جہاں سے خوبصور اسی ناتخانی کی آواز آ رہی ہوگی وہیں بلال صاحب ہوں گے اس سے ہمارا گروپ ہو گیا ہم لوگ وہ سنتے ہیں ابھی بیسا ہوا ہے ہم دور تھے اور ان کی ناتخانی کی آواز سبت میں ہم بس یہاں پر آگئے ان کو دھون بھی لیا اور ان کے اکاؤنٹ پر لائیو بھی آگئے اور اس پورے گروپ کو جو پینٹین کیا ہے بہت زبردست چل رہا ہے کل سے لے کے اب تر فرمیوں گی تے کہ ایفا نہیں لگ رہا سا جید بھائی کہ سات دنوں میں ہم لوگ جائے گئے بہت اچھا ایک دن میں ہم نے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سمیلی کی طرف بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہ برکات ہیں یہ سفر کے برکات ہیں کیونکہ ہم دن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی ویسے ہمارے ٹرپ میں کھانے پھلنے میں گھومنے پھلنے میں موسم میں برکت آگئی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو پر بھی آئیے برکت لاکھوں ویوز آئیں گے یہاں سے بھی ہو یہاں سے اور یہاں سے بھی یہاں سے بھی تو یہ ہے ہمیں بھوک لگی ہے آپ کے یہاں ٹائم ہو گیا اگرچہ ممنوں کے ساتھ سے ایک بڑی امپورٹن بات رہ گئی ایک بڑی امپورٹن بات رہ گئی کہ یہ سارے کام تو ہوتا رہیں گے نیک ساجد علی کے چینلن کو آپ سبسکرائب کریں سواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ فیس بک پر فولو کریں انسٹرگرام پر فولو کریں ساجد علی آرٹسٹ اور ساجد علی کے چینلن کو سبسکرائب کریں اس ویلوک کے اندر انشاءاللہ آپ کو بلال بھائی کی بھی اپنیس کریں آپ کو ملے گا ابھی ڈیٹیل بتاؤنا کہ ہماری ویڈیوز کے میسیجز اچھے ہوتے ہیں ہم دو سسائیٹی کے لئے اچھا کام کر رہے ہیں ہر ہماری ویڈیو میں بھی ہماری میسیج ہوتا ہے اور میری احسابتہ ہی ہوگی میں دعا دوں گا سواب ملے گا کو سبسکرائب کر رہاں دلکھ سولیڈیوز کے بھی دلہ سوڑے کا پیج ان کا فیضو پیج ان کا انسٹرگام اکاؤنٹ تمام اپ ڈیٹس کے لئے آپ اس کو فوکس کرنے سے آپ اور دیکھ ستریپ پر انشاءاللہ ایک اور سرپریز دلہ سارپریز بھی ہے انشاءاللہ اس کو ریویل کریں گے بلکل نئی جگہ ہم نے سوچی ہوئی اور آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دل بھائی نے دن کر دیا سسپنس آ چکا ہے سو سٹے کنکٹر اور اچھا بننے والا ہے ہاں اس کو ہم یہاں سے آپ کنٹینیو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نئے لائف سیشن میں ہم جائن کریں گے بہت شکریہ دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ پاکہ ہمارے سفر کو صحیح مقبول اور بات بنائیں گے آمین بجائی سے مرسلی صلی اللہ علیہ وسلم